موسیقی 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 کی جا رہی ہے خانون کو ایسا لگتا ہے کہ حد تک عزت کا دعویٰ ان کے خلاف دائر کیا جا سکتا ہے لیکن خانون کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہا ہے دیکھیں جہاں تک بی جی پی کے ریاستوں کا سوال ہے وہاں پر مسلمان ناشانے پہ ہے مسلمانوں کے گھر ناشانے پہ ہے مسلمانوں کے مرضی مقامات ناشانے پہ ہے خبری ہاں تک کے خبرستان بھی ناشانے پہ جہاں میں اسمانستوں کے اس طرح کی یہ جو کاروی ہندوستان کا اس کو شرم سار کر رہی ہے ہندوستان جمہوری ملک ہے دستور نے تمام مذہب کو تمام ماننے والوں کو ایک سا اختیارہ دیئے خوٹی ہیں سومنات مندر جو مندر ہے اس کی توسیع کام کے لیے مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے بالکل کام کرنا چاہیے لیکن ایک مذہبی جو آپ کو عبادت خانہ ہے اس کو توسیع دینے کے لیے دوسرے مذہبی دیانچوں کو یا مذہبی بیض گاؤں کو نقصان پہنچانا یہ سراسر نائنسان ہے کوئی خانون نہیں مانتا کوئی عدلیہ نہیں مانتی اور نہ کوئی وہاں کے جو حکام ہیں وہ مانتے ہیں لیکن بی جی پی کی ریاستوں میں دھنگا الٹی بہ رہی ہے ہر طرف مسلمانوں کے ساتھ نائنساف کی جا رہی ہے عدلیہ خاموش ہے پولیس خاموش ہے اور مسمستوں کے حکومت تو جانبچکی اکامہ کر رہی ہے لیکن یہ وجہ صاحب جی سپریم کورٹ کو ایک اس کا سخت نوٹ لینا چاہیے صاحب جی جی آپ نے بہت اچھی بات کہی بہرہ ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک حکومت گزرات کا سوال ہے گزرات کی حکومت پہلے سے ہی بدنام ہے اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک روایت ہے کہ جو ریپیسٹ ہوتا ہے اور جو قاتل ہوتا ہے جو زانی ہوتا ہے جو فرقہ پرست گھنڈا ہوتا ہے اور دہشتگرد ہوتا ہے اسے اس کی سزا ماف کر دی جاتی ہے اگر اسے عمر خید کی بھی سزا ہو جائے تو اسے ماف کر کے اسے جیل سے رہا کر دیا جاتا ہے یہ وہاں کی روایت بن گئی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بلخید بانو کیس میں اگر ایک محصیب سماج میں ایک محصیب بانچرے میں جہاں پر انسانیت کی خدر کی جاتی ہے وہاں پر اس طرح کی حالات ہوئے تو میں سمجھتا کہ وہ حصہ محصیب بانچرے سے الگ ہو جاتا ہے مثال کے طور پر بلخید بانو کیس میں موڈی حکومت ہو یا پھر بی جے پی کی گجرات حکومت ہو وہاں دیکھا آپ نے کہ بلخید بانو کو اجتماعی اسمت رنزی کا شکار بنانے والے اور اس کے خاندان کے کم از کم سات افراب کو قتل کرنے والے جس میں سے ایک اس کی اپنی تین سالہ بیٹی ہے وہ اسے قتل کرنے والے اور پٹک پٹک کر انتیائی بے دردیوی سے مارنے والے یا موت کی نیند یعنی موت کی آغوش میں پہنچانے والوں کو موڈی حکومت نے جب موڈی جی بار بار وہ کرتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی بیٹی پڑھاؤ انہیں نہ بلخید بانو کا خیال ہے اور نہ ہی بلخید بانو کے بیٹی کا خیال ہے اور نہ ہی آپ دیکھیں گے کہ زکیہ جعفری کا خیال ہے اور ایسے میں آپ اندارہ کر سکتے ہیں وہاں کیا ہو سکتا ہے سومنات مندیر کے پاس آپ مندیر کو عالی شان بنا لیجئے آپ جتنا اس پر پیسہ کرتے کر لیجئے لیکن مساجد کو شہید کرنا خبرستانوں کو مصمار کر دینا یا پھر درگاہوں کو شہید کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے آپ جان بوجھ کر صرف مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور اب عدالتوں کا یہ فرض بجتا ہے ہندوستان کو اگر کوئی بچا سکتی ہیں تو وہ سپریم کورٹ ہے عدالتیں ہیں اگر یہ بھی نہیں بچا سکتے تو پھر سمجھے کہ بہت حالات خراب ہونے والے ہیں بے گل سچ کہا آپ نے دیکھئے لوگوں کا حکومت پر پولیس پر اور عدلیہ پر بھروسہ آتا ہے لیکن حکومتیں مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہیں پولیس حکومت کے دباؤں میں کام کر رہی ہے ایسے میں عدالت جو ہے وہ غیر جانب دار رہتی ہے اور لوگوں کو عدالتوں پر بھروسہ ہوتا ہے عدالتیں کئی مرتبہ لوگوں کے بھروسے پر اترکتی بھی ہیں انصاف بھی کرتی مگر ملک میں بعض عدالتوں کے ایسے سے فیصلے آ رہے ہیں جس پر خود سپریم کورٹ کو حیرت ہو رہی ہے آپ نے بہت اچھی بات چاہیے ہم اس پر بھی بات کریں گے لیکن صورت کی بات ہم جو کر رہے ہیں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ گیڑ سومنات مندیر کے ورابل علاقہ ہے وہاں پر آپ کو بتا دوں کہ چھ سو سال پانچ سو سال کی قدیم خبرستان ہے وہاں درگاہ ہے اور مساجد دیتی لیکن اب تو ان کا نام و نشان بھی مٹا دیا گیا ہے یعنی شہید کر دیا گیا ہے اور صرف یہ خانون کے نام پر کیا گیا ہے غیر خانونی خبضوں کے نام پر کیا گیا ہے چھ سو سال پہلے کوئی غیر خانونی خبضہ کر سکتا ہے کیا آپ سون چیئے اور دوسری اہم بات خود وہاں نواب آپ جوناگر نے یہ مسجد کی جو زمین تھی یہ مسجد تھی جو خبرستان کی جو زمین تھی اور درگاہ کی جو زمین تھی وہ وقف کیا تھا جی دیکھئے جس جس طرح آپ یہ بات کر رہے ہیں سومراد مندر کے بات توسی کی اسی طرح رام مندر کا بھی تتہا ہوا تھا وہاں پر راستے میں آنے والے تمام مذہبی باتوں کو بھی اس طرح سے بسمار کر دیا گیا تھا سارکے منائی گئے تھی وہ اس کا راستہ کے لئے اب وہی جو ترپردیش میں کیا گیا گجرات میں کیا جا ہے یعنی جو گجرات میں ہو رہا وہ ترپردیش پہ را جو ترپردیش پہ را وہ گجرات میں ہو رہا ہے تو اس کے کی کوشش کی جاری ہے وہاں بھی ایک ایسی ہی ایسی ہی ذہن کے چیف منسٹر ہے جو اپنے آپ کو آہ میں سماست ہوں وزیر آدم بننے کی خواہش رکھتے ہیں بی جی پی میں ہندو تو آہ بہت بڑا آلی چہرہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی ایسی کرتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو عدالتیں موجود ہیں اگر عدالتیں میں خام موجود رہتی ہیں تو پھر کیا کس کے پاس جائیں بتائیں بلکل آپ نے صحیح کہا ہے ویسے میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک انعظامی کاروائی کا سوال ہے اب چھے سو سال پانچ سو سال کی مساجد کو خبرستانوں کو اور درگاہوں کو اگر آپ شہید کریں گے تو سمجھے کہ آپ کی بھی تباہی یقینی ہو جائے گی اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے مسلمانوں کے خبرستان کو شہید کیا گیا مسلمانوں کے مساجد کو شہید کیا گیا مسلمان کے درگاہوں کو شہید کیا گیا تو گرفتار کسے کیا جانا چاہیے تھا جو انعظام کرتے ہیں جو شہید کرتے ہیں دیکھیں اس دوران آپ دیکھیں گے کہ چودہ سو پولیس اہلکار وہاں پر موجود تھے اور مسلمانوں نے جب اتیار چاہیت کیا تو ایک سو بیس مسلمانوں کو گرفتار کر لیا گیا اور تقریباً چموالی پائنٹالیس جو ہے رہائشی امارتوں کو منہدم کیا گیا آپ اندرلہ کیجئے کہ وہ بھی مسلمانوں کے اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک سو دو اکر آراضی خبزے میں لے لی گئی تو یہ کیا ظلم نہیں تو اور کیا ہے دیکھیں ایک تو پہلے وفت جو ترمی میں ایکٹ ہے اس کے ذریعے سارے وفجدہ نے ہڑپنے کی کوشش کر رہی ہے جو جو وہاں پر جب اعتراض ہو رہا تو اس طرح کی کوششیں کی جانا ہے جانا ہے صحیح کا آپ نے تو برحال ناظرین نے اس طرح کی جو حرکتیں ہیں انتیاہی مسلمتوں کی خطرناک ہے اور ویسے عدالتوں کو پوری از خود نوٹیس لینے چاہیے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ عدالتوں کا ڈر نکل گیا ہے قادصور پر سپریم کورٹ کا بھی اب ڈر نہیں رہا ہے ایون آپ دیکھیں گے کہ بینگلور کا ایک جج تھا اور اس بینگلور ہائی کورٹ کے جج نے جو ریمارکس کیے تھے کہ یہ حصہ جہاں یعنی دنسلی پاپلیٹید مسلم جو علاقہ تھا اس کو اس نے پاکستان خرار دیا تھا اور ایک عورت کے بارے میں ایک لیڈی ایڈوکیٹ کے بارے میں بھی اس نے بہت دی اور یہاں ریمارکس یہ تھے یعنی فہوش ریمارکس یہ تھے اور فوراں سپریم کورٹ نے اس کا سو موٹو ایکشن لیا اس کو نوٹ لیا اور بینگلور کرناڈک ہائی کورٹ سے ریپورٹ بھی طلب کی تھی بعد میں اس جج نے معافی مانگ لی اور عدالت نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہندوستان کا کوئی علاقہ پاکستان نہیں ہو سکتا اور نہ پاکستان ہے لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ یہ علاقہ پاکستان ہے تو اس وہ مثل مسلم دشمنی کا ثبوت دے رہا تھا لیکن اس کو سپریم کورٹ نے صحیح سبق سکھایا لیکن آپ دیکھیں گے کہ ڈر اس کا پھیلنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کا لیکن بریلے کی ایک مقامی عدالت کا ایڈیشنل جج ہے جس کا نام آپ کو بتا دوں کہ ربی کمار دیوکر ہے ربی کمار لڑکے کو ایک ہندو لڑکی سے پیار ہوتا ہے یا غیر مسلم لڑکی سے پیار ہوتا ہے لیکن اس کو گرفتار کر کے اس کے خلاف ریپ کیز بنا دیا جاتا ہے اور جب مخدمہ چلتا ہے ربی کمار دیوکر کی عدالت میں ربی کمار دیوکر اس نوجوان مسلم لڑکے کو صدائے عمر قید سناتا ہے اور سنانے کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان یہاں لب جہاد کر رہے ہیں اور لب جہاد کے ذریعے وہ ہندو یعنی غیر مسلم خواتین کو اپنے پیار میں پھسا کر شادی کے ذریعے ان کا مذہب تبدیل کر آ رہے ہیں یہ ایک جج کہہ رہا ہے تو اس کا ذہن دیکھئے اس کے ذہن میں بھرا ہوا ذہر دیکھئے کیونکہ ہم عدالتوں کا اعترام کرتے ہیں ججز کا اعترام کرتے ہیں لیکن اگر وہ اس طرح کی فرقہ پرستی کی بات کرے گا تو کیا اس کا اعترام کرنا ہم پر لازم ہوگا ہرگی اس نہیں ہوتا سپریم کورٹ کو دیوکر کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے اور دیوکر جیسے ججز کو میں سمجھتا ہوں کہ خدمات سے برطرف کرنا چاہیے جو یہ لفظ استعمال کر رہا ہے لفظ جہاد کا لفظ استعمال کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مسلم مرد واضح طور پر اس نے کہا ہے کہ مسلم مرد ہندو خواتین کو اپنے پیار میں پھسا کر شادی کے ذریعے اسلام یعنی مذہب تبدیل کروا رہے ہیں کیا ہے یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مسلم فوبیہ ہو گیا ہے ججز کو اس طرح کی بات کرنا زیب نہیں ہے کتنی بری بات ہے غلط بات ہے سب سے پہلے سپریم کورٹ کو ایک اس کا سخت نوٹ لیتے ہوئے رہنمائی خطوط جاری کرنا چاہیے کہ ججز اپنا فیصلہ دیتے ہو جو ریماس کرتے ہیں وہ حدود سے تجاویش نہ کریں غیر جانبدہ رہیں مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہ رہیں اس طرح کی بات دیکھیں ہندوستان کا جو دستور ہے ہمارا جو ہماری دستور نے بالک کو ہر بالک نوجوان کو چاہے لڑکی ہو یا لڑکہ ہو اسے اپنے من پسند کے لڑکے سے یا لڑکی سے شادی کرنے کی جدہ دی ہے خانون ہے آپ یہ اگر مسلم لڑکی ہوئے اگر وہ ہندو لڑکے سے شادی کر رہی ہے تو اس پر کوئی بولوالا نہیں ہوتا نہ اس کا کوئی پکارہ ہوتا ہے بلکہ ہندو تنظیموں کی جانب سے ایک منظم ساجش کے تحت مسلم لڑکیوں کو ہندو بناتے ہوئے شادی آنا چاہیے جا رہے ہیں لیکن مسلمانوں نے کبھی اس کا بائکٹ نہیں کیا کیونکہ یہ لڑکی کا معاملہ ہے اس کے والدین کا معاملہ ہے تشویش تو ظاہر کی ضرور ہے لیکن اس طرح کا ہم نے کوئی مخدبان درج نہیں کیا اور اگر پولیسی خلاف کیس بھی جاتے ہیں تو شاید مخدبان بھی درج نہیں ہو سکا لیکن جہاں تک اتر پردیش میں لو جہاد کے نام پر پہلے ہمارے جو وہاں کے چیف منسٹر تھے وہ محیم چلاتے تھے آج وہاں کے سربراہ بن گئے ہیں وہ اسٹیٹ کے چیف منسٹر بن گئے ہیں تو ان کی جانب سے سخت خوانین بنا دیا گئے ہیں صرف مسلمانوں کے لئے اگر کوئی مسلم لڑکی ہندو لڑکے سے شادی کرتے ہیں تو اس کو انام اور اکرام دیا جا رہا ہے اگر کوئی مسلم لڑکا ہندو لڑکے سے شادی کرتا ہے تو اس کو سزائے دی جا رہی ہیں اس پر ریپ کیس کا الزام لگایا جا رہا رہا ہے اس کو مرخیت کے سازے دی جا رہی ہے ان کے گھرن کو مندیم کر دیا جا رہا ہے جا رہا ہے ان کے ارکان اقاندان کو مارا پیٹا جا رہا ہے اس طرح کی واقعات پیش رہا ہے تو سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے رہنمائنہ خطوط تیار کریں کہ سپریم کورٹ سے نیچے کی ذلعہ عدالت یا پھر اس کے تحت عدالت جو بھی ہے اس پر اس کے عملہ واری ہو ایسے اگر سخت اقتربانت کے لئے حکمات جاری ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ججز جو جورت کر رہے ہیں اس طرح کی حرکت کرنے کی وہ اندازہ نہیں کھاکوائیں اور بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اشاری مل رہے ہیں بہت قطرناک اشاری ہیں ملک کی سالمیت کے لئے انعام کے لئے بس یا کسی عوضے پر فائز ہونا چاہ رہے ہیں اور آپ کو یہ ناظرین بتا دو یہ جو دباکر ہے یہ آج پہلی مرتبہ اس نے ایسے حرکت نہیں کی ہے بلکہ مارچ میں چیفن سر یوگی عادتنات کی تعریف کی ہے ایک جج جو بڑسر خدمت ہے اس کو حق نہیں پہنچتا کہ چیفن سر کی تعریف کرے یا پرائیوئر سر کی تعریف کرے دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ہائیڈرا کی کاروائی ہو رہی ہے جہاں 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 موسیرندی پراجیکٹس کے پاس کاروائی ہو رہی ہے جہاں ہائی کوٹ سخت نوٹ لے رہا ہے یہ انصاف ہوتا ہے ہائی کوٹ سخت نوٹ لے رہا ہے ناظرین جیتا کہ نوٹ نے کہا کہ ہائیڈرا کے جو اقدامات ہیں اس پر ہائی کوٹ نے برہمی کا بھی ظاہر کر دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو سن سمجھ کر کاروائی کرنی چاہیے اور واضح طور پر ہائیڈرا کے جو کمیشنر ہے ان کے بارے میں ان سے مخاطب ہوتے ہوئے ہائی کوٹ نے واضح طور پر کہا کہ آپ کو اپنے پولیٹیکل جو بوسس ہیں یا سیاسی جو آگا ہیں انہیں خوش کرنے کے لیے کہ آپ تاریخی امارتیں بھی توڑ دیں گے یا منصبار کر دیں گے یا منظیم کر دیں گے یہ سوال اٹھا ہے تو بیرہ ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ہیدر آباد ہے ہیدر آباد میں آپ کو بتا دوں ایک سلسلہ چل پڑا ہے موسا ندی کے اصراف اکناف جو امارتیں ہیں یعنی بیڈ ریور یا پھر آپ دیکھیں گے کہ ایف ٹی ال یا پھر خریب بلکل بفر زون میں اگر امارتیں تعمیر کی گئی ہیں تو موسا ندی بیٹیفیکیشن پراجیکٹ پر عمل آوری کے لیے وہاں سے لوگوں کو تک لوگوں کا تخلیہ کروایا جا رہا ہے انہیں وہاں سے نکالا جا رہا ہے اور حکومت نے ٹو بی ایچ کے یعنی وہ ہے فلیٹ ہے وہ دینے کا اعلان بھی کر دیا ہے ساتھی پچیت ہزار روپے دینے کا بھی اعلان کیا ہے لیکن ایک بات ہے بعض مقامات پر عوام خود رضا کرانا طور پر ٹو بی ایچ کے فلیٹس لے رہی ہے تو دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو نہیں چاہتے کہ وہاں سے منتخل ہو جائیں کیونکہ ان کے گھر دو سو گز پر رہے ہیں سو دیڑ سو گز پر رہے ہیں کئی کئی قاندان ایک ہی گھر میں موجود ہیں تو بعض ارکان اسمبلی بھی ہے جو ڈوغلے پن کا اظہار کر رہے ہیں اور کبھی ہائیڈرا کی تعریف کر رہے ہیں تو کبھی مخالفت کر رہے ہیں اور خود کئی کاؤنسلر ایسے بھی ہیں جو گرفتاری کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہے عوام کے غیض و غضب کا اور عوام آپ سوال کرنے لگی ہے کہ آپ لوگ ہمارے نمائندے ہوتے ہوئے پھر کیوں ہمیں نہیں بچاتے جبکہ آپ فلسطین کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم فلسطین والوں کی مدد کریں گے تو ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے حیضرباد میں جو موسیٰ ندی کنارے جن کے مقانات ہیں جن کے مقانات منظم کیا جا رہے ہیں وہ بھی فلسطین کی جیسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں تو آئیے ہماری مدد کیجئے تو آپ نے دیکھا کہ کاؤنسلر آتے ہیں پھر گرفتار ہو جاتے ہیں اصل میں سمجھتا ہوں کہ عملی طور پر ان کی مدد کی ضرورت ہے دیکھیں ریا صاحب یہ بات تو سچ ہے کہ موسیٰ ندی کے کنارے لوگوں کے گھروں سے تخلیہ کرنا پر لوگوں میں تشویس پہلے لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کا احتجاج بھی واجبی ہے کیونکہ انہوں نے خریدا ہے بے شک کو کسی نے خبزہ کیا ہوگا لیکن انہیں تو خریدا ہے بہت سخت پیسہ لگایا اس پر زندگیوں کی پونجی لگا دیئے اپنے اپر لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حکومت کوئی زور دورت سے نہیں کر رہی بلکہ آپ نے تین چیز کا نام لیا ہے ریور بیٹ اور پھر ایف ٹی ایل پھر بفر زون ابھی جو کاروائی کی جا رہی ہے صرف ریور بیٹ میں کی جا رہی ہے موسانتی کے ریور بیٹ میں جو مکانات تعمیر کیے گئے ہیں وہ خبزے کے لیکن کسی اور نے خبزہ کیا ہوگا کسی اور نے اس کو خریدا ہوگا میں یہ نیبروں لیکن حکومت وہاں پر بھی انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کر رہی ہے جن لوگوں کے گھر متاثر ہو رہے ہیں انہیں ڈبل بیٹروم مکانات دی رہی ہے لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک ایک گھر میں چار چار فیاملی رہتے ہیں دو دو فیاملی رہتے ہیں انہیں ایک ہی بیٹروم دیا جا رہا ہے اس پر حکومت کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے تو اگر اپوزشن جماعتیں بی آرس ہو بی جے پی ہو یا مجلیز ہو یا کوئی اور جماعت ہو کمیلش جماعتیں ہوں اگر انہیں لگتا ہے کہ عوام کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے تو وہ حکومت سے باتشیت کریں عوام کو انصاف دلانے کی کوشش کریں باتشیت سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں اگر انہیں یہ بتایا جائے کہ بھائی ایک چار فیاملی ہے انہیں ایک بیڈروم بس نہیں ہوتا ہے دو بیڈروم دیجئے یا پھر انہیں کچھ اور محاویزہ دیجئے یا پھر کہیں اور جائے کے متبادل آراضی دیجئے اس طرح کی باتشیت کر کے ایک طرف لوگوں کو منتخل کرنے کی کاروائی کی جائے تو دوسری طرف ترخیتی اقدامت میں حکومت کے ساتھ تاون کیا جائے بلکل آپ نے صحیح گئے بھائی ناظرین ہم آپ کو بتا رہے تھے جیسے ریونت رڈی نے ایک بات کہی ہے آج اور خاص پر پر آپ دیکھیں گے کہ جہاں تک ہاکی گراؤنڈ سکندر آباد میں آج ایک تقریب منقض ہوئی جس میں وہاں انہوں نے فیملی ڈیجیٹل کارڈز لانچ کیے آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ فیملی ڈیجیٹل کارڈز جو ہیں وہ پائلٹ پروجیکٹ کے تحت لانچ کیا گیا ہے اور ریونت رڈیوز میں بی آر ایس پر شدید تنقید کیا اور چیلنج کیا کہ اگر آپ کو یہ جو مساندی کے متاثرین سے ہمدردی ہے تو زبانی ہمدردی مت کیجئے بلکہ آپ کا جو پارٹی فنڈ ہے تقریباً پندرہ سو کروڑ روپے ہے اس میں سے پانچ سو کروڑ روپے ان متاثرین میں تقسیم کر دیجئے اس طرح کی بات کی انہوں نے اس طرح کا چیلنج کیا ہے بی آر ایس کو لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ بی آر ایس اور بی آر ایس سربرا کیسی آر اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں جہاں پھر خاموشی اختیار کرتے ہیں اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے ریونت رڈی نے کہ جب آپ پولیٹکس میں ایسا تھے تب آپ کے پیر میں جو چپل تھی وہ بھی صحیح نہیں تھی لیکن آج تو آپ کا پارٹی فنڈ پان پندرہ سو کروڑ روپے ہو گیا ہے یہ زبردستی حاصل کی گئی رقم ہے تو پھر مدد کیجئے موسیٰ ندی کے متاثرین کی جس کے لیے آپ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں دیکھیں میں اس مسئلہ ہوں انہیہ صاحب یہ سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں اختیار میں میرے خود الگ مخوف ہوتا ہوں اپوزیشن میرے خود الگ مخوف ہوتا ہوں مجھے اچھی طرح یاد ہے منسپل منسٹر تھے کے ٹی آر انہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ ندی کے اطراف جو ناجائز قبضے ہو گئے ہیں انہیں وہاں کے لوگوں کو منتخل کیا جائے گا دس ہزار دبل بیڈروم مکانات انہیں دیے جائیں گے اس طرح کا ریوند رڈی نے اعلان کیا تھا میں اس کو کور کر رہا ہوں لیکن آج کانگریس پارٹی نے دس ہزار لوگوں کے نشاندی کی تھی کانگریس حکومت نے بارہ ہزار لوگوں کے نشاندی کی ہے اور پندرہ ہزار دبل بیڈروم مکانات متاثرین کے لیے مختص کر کے رکھا ہے لیکن جب کیٹی آر یہ کہتے تھے کہ ہم دس ہزار لوگوں کو منتخل کریں گے موساندی کے پراجیٹ کو ڈیولپ کریں گے اس طرح کیوں نے بات کی تھی آج وہی کی ایٹی آر یہ کہتے ہیں کہ عوام کو وہاں سے منتخل نہیں کیا جائے تو آپ بتائیے حکومت میں رہے خود ایک بات کھوتی ہے آپ کی اپوزیشن میں رہے خود ایک بات ہوتی ہے لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ فون کیجئے پندرہ منٹ میں ہم آپ کے درمیان رہنگ میں رہیں گے اور ہر بلڈرزر کے سامنے سب سے پہلے ہم کھڑے رہیں گے یہ آپ نے صحیح کیا ہے بسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک نہ جا اس خبزوں کا سوال ہے وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ جو گاؤشالہ ہے وہ روڈ پر آ جائے گا پورے چادر گھر تک پہنچ جائے گا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بلدی حکام کیا کر رہے ہیں اوفیشلز کیا کر رہے ہیں حکومت کیا کر رہی ہے پولیس کیا کر رہی ہے یہ سمجھ نہیں آتا اب اندازہ کیجئے کہ گاؤشالہ وہاں پر مین روڈ پر گاؤشالہ قائم کر جیا گیا ہے وہ بھی آپ پھٹ پات پہ آپ دیکھیں گے وہاں جا کے دیکھیں آپ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا اس خانون نہیں ہے کیا نفاذ خانون کی ایجنسیاں نہیں ہیں پولیس نہیں ہے یہاں پر یا پھر بلدیہ کے عودے دار خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یا اندھے ہو گئے ہیں یا پھر گونگے ہو گئے ہیں یا بہرے ہو گئے ہیں یا ان کا دورہ وہاں نہیں ہوتا ہے آخر کیا ہو رہا ہے اگر اسی طرح رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر سڑک پر قبضہ ہو جائے گا دیکھیں صاحب آج کل جو ہے مذہبی سب مذہبی بس معاملات جو ہے وہ بڑت حساس ہے اور ہر جگہ ہندو مسلم ہندو مسلم چلنا ہے نہیں نہیں ہندو مسلم کا سوال نہیں ہے مجھے صاحب ہمارے شہر کی خوبصورتی کا سوال ہے آپ نے بلکل سچ کہا اس سے میں اتفاق کرتا ہوں لوگوں کو بھی سنچنا چاہیے کہ مذہبی جو ڈھانچی ہے وہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو کس کو نقصان ہوگا عوام کو تکلیف ہوگی ٹرافک مسائل پائدہ ہوں گے وہ خود اگر آپ کو بنانا ہی ہے گوش آلہ تو کوئی اتراز نہیں ہے کئی اور جگہ بنا سکتے ہیں آپ بلک زمین لیجئے حکومت سے نمائندگی کیجئے آپ حکومت سے سرکاری زمین لیجئے اس پر کوئی اتراز نہیں ہے لیکن سڑکوں پر اس طرح سے جو تعمیرات کی جا رہی ہیں اس سے ٹرافک مسائل پائدہ ہو رہی ہیں شہر کی ترقیم ارکاوٹیں پائدہ ہو رہی ہیں اس پر بھی غور کرنا تمام مذہب کے رہنماؤں کی عوام کی ذمہ داری بلالناظرین ہم بات کر رہے تھے کارڈ کی یعنی فیملی ڈیجیٹل کارڈ کی اس کی تقسیم کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس میں امیر متوسطی طبقہ تغریب سب کو دیے جائیں گے یہ کارڈ اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری کہ اس کارڈ میں تمام لوگوں کا ہیلتھ پروفائل یعنی اگر ایک خاندان کا اگر کارڈ ہے تو اس میں آپ کے ارکان خاندان کا ہیلتھ پروفائل ہوگا یعنی آپ کے بلڈ گروپ اس میں ہوگا آپ کو کونسی بیماریاں نہ لاحق ہیں وہ اس بارے میں تفصیلات موجود ہوں گی اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری کے بارے میں تفصیلات ہوں گی اور اگر کسی کی بائی پاس سرجیوری ہے تو یہ کہا جائے گا کہ یہاں پر اس خاندان میں ایک شخص کی بائی پاس سرجیوری بھی ہوئی ہے یا دوسرے خسم کی آپریشنز بھی ہوئے ہیں جس کے علاوہ فی ریمیرزمنٹ جو اس کی محکمت کی ہے اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے وہ بھی اندراج عمل میں شامل رہے گا اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے کہ ہیلتھ اس کی ماس سے بھی آپ استفادہ کر سکیں گے تو یہ تمام تفصیلات یعنی 25 محکمجات کے تفصیلات اس میں موجود رہیں گے اس کارڈ میں اور جس طرح ون نیچن ون الیکشن کی بات ہو رہی تھی اسی طرح ون اسٹیٹ ون کارڈ یہ کام کرے گا دیکھیں ریاست آپ مس مسوں کی اچھی شروعات ہے ہونا چاہیے لمبے عرصے سے لوگوں کو راشن کارڈ کا انتظار ہے دس سال سے لوگ راشن کارڈ کے لیے تڑپ رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں کانگریس حکومت نے الیکشن میں وعدہ کیا تھا کہ الیکشن میں کانگریس پارٹی کامے بھوزی تو نئے ہیلٹ کارڈ جاری کیا جائے اب جو ہیلٹ کارڈ جاری کیا جارے ہیں ایک سو انیس اسمبلی حلقے ہیں ریاست کے ہر اسمبلی حلقے کے دو علاقوں کا انتخاب کیا گیا ہے ایک شہری ایک دہ علاقہ جس کو پراجیٹ پلٹ کے تحت منتخب کیا گیا ہے ان علاقوں میں آج سے سات تاریخ سیونت اکٹوبر تک پانس دن تک عملہ گھرم کو جا کے جو منتخب دو گاؤں ہیں وہاں پر جا کے لوگوں گھروں میں سروے کرے گا کتنے لوگ ہو گئے گھر میں ان کی جانچ کرے گا ان کی تفصیلات درج کرے گا اگر بچے زیادہ ہو گئے ہیں گھر میں تو ان کے نام اندراج کرے گا اور جن کا انتخاب ہو گئے ہیں ان کے نام حصف کرے گا نلیٹ کر دی جائے جہاں اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے کہا یہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو راشن کارڈ اور ہیلتھ کارڈ رہے گا آپ کے لئے نہ تو سہید کے آپ کو سہید کے بنیاد پر بھی کام میں آئے گا حکومت نے آرگیشری جو اسکیم تھی پانچ لاکھ روپے جس کو پہلے مفت علاج کی سہولت تھی اس کو دس لاکھ روپے کر دیا گیا ہے اب ہر آرگیشری اسکیم ہے اس سے استفادہ کرنے کے لئے وائٹ راشن کارڈ کی ضرورت ہے تو بہت سے لوگ کے پاس یہ جو ہیلتھ پروفائل تیار کیا جا رہا ہے اس کی بنیاد پر آپ اپنا علاج کرا سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کارڈ سے استفادہ کیا جائے تو بہت اچھا دے گا اور خاص طرح جو عوامی نمائندے ہیں لیکن یہ ایسا عوامی نمائندوں کے ساتھ جو عملہ ہے انہیں کارڈ کے بنانے میں احتیاس سے کام کرنا ہے بلکل نام غلط ہو جاتے ہیں نام غلط ہو جاتے ہیں یہ جو نام وہاں پر لکھے جا رہے ہیں یہی نام فلائی اسکیمات میں شامل ہوں گے آپ کو جس طرح سے فیز ریمبس کی بات ہے اس میں ہوں گے ہیلتھ ایسیوس میں اس کو استعمال ہوں گے تو ہر ہورا کیا ہے بلے تو جو غیر مسلم عملہ ہے وہ مسلمانوں کے مکانات پر جب جاتا ہے تو ان کے ناموں کی غلطیاں ہو جاتی ہیں مسلمان بعض دے علاقوں میں پسماندہ ہے تعلیم افتا نہیں ہے وہ نام بتایتے ہیں تو ایسے موقع اس کا خاص طور پر حدیات کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ مسلم نمائندوں کو مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں کو اور جو بھی تعلیم افتا لگے انہیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کا پہلے سے ایک نام لسٹ تیار کر لی جائے جو گھروں میں رہتے ہیں اگر میں سمجھ دوں گے نام پہلے سے لکھی آپ دے دیں گے تو شاید انہیں لکھنے میں آسان ہی ہوگی کوئی سپلنگ مسٹیک نہیں ہوگی ہم بھی ہماری ذمہ داری نبھائیں گے اگر ہم ایسے ٹیم پہ ہم لوگوں کی مدد نہیں کریں گے تو پھر ہم کب مدد کریں گے بلکل آپ نے صحیح کہا جہاں تک اللہ کی رسی کیا سوال ہے تو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے اگر ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے تو یقین مانئے کہ دنیا میں بھی اور وہاں پر بھی ذلی لوگ خواہ رہوں گے آج آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہم ملک میں کیا حالات ہیں مساجد کو شہید کر دیا جا رہا ہے قبرستانوں کو بسمار کر دیا جا رہا ہے درگاؤں کو زمین دوست کر دیا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح مختلف بہانوں سے آپ کو ستایا جا رہا ہے آپ کے بچوں کو ستایا جا رہا ہے انہیں مجھوٹے مخدمات میں پھسایا جا رہا ہے عمر خیل کی صداد سنائی جا رہی ہے کبھی لبجہات کہا جا رہا ہے تو کبھی تبدیلی مذہب کے نام پر علماء کو گرفتار کیا جا رہا ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی بجائے اسے چھوڑ دیا ہے نمازوں سے دور ہو گئے ہیں مساجد سے فرار اختیار کر رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے دین کے تو ہم بالکل ہمارے لیے اجنبی ہو چکا ہے وجہ یہ معاشی ترخی کا کوئی منصوبہ ہے یہ سب سب کچھ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے میں ناکامی کانتی جا ہے آج اگر ہمیں کامیاب ہونا تو ایک تو چیز ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے دوسرے تعلیمی آفتہ ہونا ضروری ہے بلکل سچکار دیکھئے آپ نے اتنی اچھی باتیں بتایا ہے لوگوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے خالی باتیں کرنے سے نہیں ہوتا عمل بھی ضروری ہے بلکل آپ نے صحیح کہا ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ ہمیں گفتار کے بجائے کردار کے قاضی بنی چاہیے برہناظرین اسے کے ساتھ ہم اپنا پرگرام قبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں مجھے محمد ریاض احمد اور میرے ساتھ نئی وجہات کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی پھر بات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ